لیڈی ہیں جو آپ ماں جی شکر نہ کریں آپ اسمانت کرا لیں گے آپ سارے بکلا سارے پاکستانی بیٹے آپ کی ماں کے ساتھ ہیں اور یہ یہ اصل چیرا ہے مریم نواز تمہارا یہ دیکھو یہ اممہ جو نو جو یہ تو موٹوں کے بیٹے آپ بیٹے دیکھو اسی سال کی لیڈیز ہیں اسی سال کی ہماری ماں یہ ان کو اگرستان اور ان کے گھر میں بھی کسی کو نہیں پتا یہ گرفتار ہوئی ہے یہ بڑی مام آئی تھی وہاں پر مزار پر وہاں سے یہ چلزے کا آگیا کہ اس کے اتجاج میں آگئے وہاں ان کو گرفتار کر رہی ہے ان کے گھر بھی جب تک نہیں بانوں کہ یہ کہاں پر ہے اور نہ ان کو گھر میں سے کسی کا پھول نہ پر پتا ہے اور یہ ہم سامن کے ساتھ ہیں اس سامنے کے میں ہوسنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس وقت میں پنڈی ایٹی سی کورٹ کے باہر موجود ہوں لیاقتباہ کے باہر جو تحریکن صاف کے کرکنان احتجاج کر رہے تھے پیش کیا گیا سپیشلی وہ ماں جی جن کی عمر اسی سال ہے انہیں عدالت میں پیش کیا گیا ماں جی کا جذبہ کیا ہے کیا کہتی ہیں کون سا جرم کیا ہے آئیے وقلہ سے بات کرتے ہیں جی سردار صاحب سلام علیکم جی بھائی سلام صاحب یہاں عدالت میں پیش کیا گیا تمام تحریکن صاف کے وہ لوگ جنہیں گرفتار کیا گیا تھا ماں جی کے بارے میں سپیشلی بتا دیں آپ پہلے باقی کیا کوٹ پریسیڈنگ ہویا وہ بھی بتا اچھا سب سے پہلے تو ماں جی کے حوالے سے چونکہ ماں جی ابھی بھی کوٹ کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں ان کے جذبے کو دیکھ کے یقین کریں کہ ہمیں بھی شرمیدہ کر دیا انہوں نے ماشاءاللہ ایک ایسی سال کی عمر میں جس جذبے کے ساتھ جس جوش کے ساتھ جس ولولے کے ساتھ وہ اس کے گفتگو کر رہی ہیں اب پتہ نہیں ہمارا ایک ایسی سال کی عمر میں کیا ہوگا لیکن کم از کم اس نے یہ حکمت پنجاب کو اور خصوصی طور پر پنجاب پولیس کو شرمیدہ کیے میں یہ کہتا ہوں کہ کل جس وقت جو اڈیشن مجیسٹر کے سامنے پیش ہوئی تھی کیا یہ ہمارا قانون کس کے لئے ہوتا ہے ویل فیر آفدی پیپل ہوتا ہے پیپل کے لئے اگر لوگوں کے لئے اگر یہ قانون ہے تو یہ جو امہ جی ہیں یہ سب کی ماں ہیں یہ سب کی سانجی ماں تھی ان کو کل ہی ڈسچارج کر دینا چیئے تھا کیونکہ مجیسٹر کے پاس ایمپل پاورز ہیں کہ وہ ان کو ڈسچارج کر سکتی تھی لیکن کیا ہوا انہوں نے اپنے سر سے یہ بات اتاری اور آج ایٹی سی کورٹ میں ان کو بے دیا کیا اکسی سال کی امہ دشتگرد ہو سکتی ہیں کیا ان کی شکل سے دشتگردی کا کوئی آپ کو کوئی انصر نظر آتا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک میں یہ کہتا ہوں میرا یہ یقین تھا میرا ایمان تھا کہ آج جس وقت یہ پروسیڈی ہوگی سب سے پہلے جائے سب یہ کہیں گے کہ آپ سب سے پہلے تو یہ امہ جی کو فارق کریں یہاں سے اید کو ڈسچار کرتے ہیں بعد میں باقی سارے کیسز کو دکھا جائے گا یہ سب کو پتا ہے اس بات کا ایک پورا من اتجاج ہے آپ نے پورے پورے پنجاب کو بند کر کے پنڈی کو بند کر کے سیل کر کے آپ نے کیا ثابت کی ہے یہی تو پاکستان تحریک انصف چاہتی تھی وہ تو چاہتی تھی کہ کسی طریقے سے یہ بند کریں سارے اتجاج ہوتا کیا ہے آپ کو یاد ہوگا جس وقت پورا من اتجاج پہلے ہوا کرتے تھے یا جس طرح ہم کرتے تھے تو یہی ہوتا ہے کہ روڈ میں ٹائر اجلا کے روڈ بڑا کرتے تھے روکتے تھے جب انہوں نے خود روک دیا سارا کام خود کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ہمارے اس اتجاجی تحریک کو کامیاب کر دیا ان کو مجھے نہیں سمجھاتی کہ ان کا لیگل اڈوائزر کون ہے ان کو سمجھاتا کون ہے یہ جو سیریز ایف 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 درچ کے گئی ہیں پوری پاکستان پینل کورٹ کی تمام سیکشن اس میں لگا دیئے کوئی سیکشن ایسی نہیں ہے سیون ایٹی کی دو سیکشن لگا دیئے باقی پی پی سی کے ساری سیکشنیں لگا دیئے اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو بدناب کر رہے ہیں بہترین طریقہ یہ ہے کہ جائیں ایڈیال ایجن میں جا کے اسے معافی مانگ لیں یہ سب کو لوگ کہتے ہیں معافی مانگ لیں یہ معاملات ساری سٹھیک ہونا شروع جائیں گے اچھا مجھے بتائیں کیونکہ آپ پورٹ کے اندر موجود تھے ماں جی سے بات بھی ہوئی کیا حوصلہ تھا کیا بات کر رہی تھی عمران حان کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا دیکھیں عمران حان کے حوالے سے پاکستان طریقہ انصاف کے حوالے سے ان کے جذبے میں نے آپ سے کہا ہے کہ ان کو دیکھے ہمیں بھی تھوڑا احساس ہوا کہ ہم بھی شاید اس طرح کا جذبہ نہیں رکھتے ہیں جس طرح آج امہ جی کا جذبہ ہے اور امہ جی کل کی نسبت آج زیادہ چارج ہے آج زیادہ جو شکروں سے بات کرتے ہیں آج زیادہ confident بات کرتے ہیں آج زیادہ میں تو وہ لوگوں سے گل مل کے بات کرتے ہیں لیکن یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں یہ صرف ایک ہی چارجر ہے ہمارا وہ ہے ایڈیلہ جل میں اٹھ سو چاہ ٹھیک ہے وہ چارج کر دیتا ہے بندے کو آپ یقین کریں کہ ہم بعض اوقات ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں ڈس آٹ ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں سے سوچتے ہیں کہ ہم اس ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں لیکن خان صاحب سے ملتے ہیں تو دل کرتا ہے اس ملک میں رہیں اور چار جو کے واپس آتے ہیں اور اپنی تاریخ کا آغاز کرتے ہیں جی اسلام علیکم کیونکہ آپ ایک ہاتون ہے اور آپ یہ فیلنگز بہتر سمجھ سکتے ہیں جس طرح سمابیہ طاہر نے بھی کل کہا کہ ان کا دوبٹہ بھارا گیا اور ایک اسی سالہ ہاتون آپ کی ماں سے بھی زیادہ ان کی ایج ہوگی تو کیا کہیں گی کیا فیلنگز ہیں آپ کی اور مان جی کو دیکھ کے جو انہیں اریسٹ کیا گیا فیزیکل ریمان دیا گیا دوبارہ نے مان کی صدا کی گئی تو کیا کہیں گی بلکل دیکھیں میں تو ایک ہوں گی کہ ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے ججز کے اوپر ہماری ریاست کے اوپر ایک اسی سالہ خاتون کیا سوال سیٹیزنز کی کوئی رائٹس نہیں ہوتے کیا ہمارا آئین کیا ہمارا قانون ان کو کوئی حقوق نہیں دیتا آج ایک اسی سالہ خاتون کو اریسٹ کر دی کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں تہشت گردی کی تفاتھ لگاتی ہے خاتون آپ اس کا حوصلہ چیک کریں اسے پتہ کیا کہہ وہ کہہ رہی ہے کہ خان جب تک باہر نہیں نکلے گا مجھے باہر آنے کی جلدی نہیں ہے میرے حوصلے بلند ہیں پہلے عمران خان کو نکالو اس کے بعد میں باہر ہوں گے ایک پور امن احتجاج کا حصہ تھی جو ہمارا آئینی حق ہے جو ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں بہت زاری پردہ دار خوابہ نہیں ناریسٹ ہیں اس وقت ایک ہارٹ پیشنٹ ہے چودہ سال کا بچہ سولہ سال کا بچہ کیا یہ ریاست ثابت کرنا چاہتی ہے کیا یہ پولیس ثابت کرنا چاہتی ہے ایک عام شہری کو ہمیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے ہمارا ہمیں احتجاج نہیں کر سکتے کہاں جائے یہ کیا بنانا چاہتے ہیں پاکستان کو جنگل کا قانون وہ ہم نہیں بننے دیں گے اور یہ عمران خان چاہتا ہے کہ میں اپنے پاکستانیوں کے حقوق کا دفاع کرنے کے لیے وہ اس وقت ہماری جنگ لڑ رہا ہے اور ہم سب اس کے ساتھ گڑے ہیں اچھا میں مجھے بتائیے گا کیا آپ بھی ایک عرصہ ہو گیا کیا پریکٹس کرتے ہوئے ایسا کیس کا بھی دیکھا ہے کہ اسی سالہ خاتون اس کے پر دشکردی کے وہ قطمات تھا دیکھیں مرکل جی ہسٹری میں ہم نے بھی کبھی نہیں کہاں مجھے بائیس سال ہو گئے ہیں وقالت کرتے ہیں میری اپنی وقالت کی ہسٹری میں پہلا یہ بدقسمتی سے کیس ہے ہمارا آئین ہمارا قانون ہماری سی آر پی سی خواتین کے لیے صرف خواتین کے لیے سپیشل لاؤز ہیں کیسے تو زمانہ دی جائے اور یہ تو اسی سالہ خاتون ہے اس کا کیا حق نہیں بنتا اور یہ ججز مجھے نہیں سمجھ جاری اس کی معنی نہیں ہے دھروں میں کیسے انہوں نے ریمانڈ دے دیا فیزیکل اور اے ٹی سی کی دفعات لگا کہ آج ان کو نہیں چاہیے تھا کہ سب سے پہلے مارجی مارجی کیس کرتے ہیں کیا برامت کیا کروانا تھا فیزیکل ریمانڈ کیونکہ پھر صدا کی جاری ہے ریمانڈ دیا گیا فیزیکل ریمانڈ کیا برامت کی کروانی تھی کیا جرم کیا تھا ماں جی ماں جی کا حوصلہ چرانا چاہتے ہیں ماں جی کی حمد اور جتنے ہمارے پاکستانی ہیں ان کی حمد برامت یہ کرانا چاہتے ہیں صرف اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں رہ گیا ماں جی کے دماغ میں جو ٹینک ہے وہ برامت کرنے ہوں بتائیے گا آخری کوشنیں ماں جی کہہ رہی ہے کہ میں برامت لے گئے ہوں کیا ایسا ہے بلکل جی ماں جی کیا اب ہر بندہ پر رات لے گیا اور یہ تیار ہے پنجاب حکومت آپ کیا دیکھے آئی ہیں دردی سات سالہ بچہ بھی کہہ رہے ہیں بلکل بلکل وہ بچے بھی ارسٹ ہے لیکن میں ماں جی کی قریب بیٹھا ہوا تھا ماں جی نے بہت گالیاں دی میں نے ابھی ان کو مشورہ دیا میں نے کہا اگر یہ آج ریلیو نہ دیا تو اس ماں جی کو نہ جج کے سامنے جج کے سامنے ایک بار پھر پیش کیا جائے جس بندے نے جس پلیس والے نے اس ماں جی کو آرسٹ کیا ہے وہ میرے حیال میں یزید کی اولاد سے کم نہیں ہے کیونکہ اس کو اس وقت دیکھنا چاہیئے تھا کہ اس ماں جی کو میں کیوں آرسٹ کروں اسی سالہ ان کی مان بہنے نہیں ہیں اس طرح گھر میں یہ جو اشارہ کر رہے ہیں جو ان کو دیریکشن دے رہے ہیں ان کی گھروں میں مائن نہیں ہیں یہ یزیدی حکومت ہے جو یہ حرکت کر رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ جج نے جو آج کیا ہے کل کیا ہے برامت کرنا تھا وہ اسی سالہ خاتون ایک ڈنڈا یا ایک پتر پہنک سکتی ہے پلیس کی طرف لیکن نہیں لیکن یہ ایک اشارہ ہے ان کی طرف سے کہ جو جو بھی آرسٹ ہوئے ہیں ان سے انتقام لینا ہے ان کی انسانیت چک کرنی اب جج کو میں نے دیکھ لیا ہے میں نے ان کو پہلے بتایا کہ اے جج نے آپ کو انساب نہیں دیا چلیں جی دکھاتے رہیں گے بتاتے رہیں گے مجھے دیجے اجازت اللہ حافظ